اسلام علیکم ورحمد اللہ سب سے پہلے اکثر لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے کہ وہ کم از کم سلام کا جواب دیں تو باقی خیر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک کچھ لوگوں کے لیے اہم ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے عام ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بہت زیادہ چرچہ ہو چکا ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے تو کچھ لوگوں کے لیے بلکل ایک عام سا ٹاپک بن چکا ہے تو بات یہ ہے کہ اب اہل عرب سعودی عرب والے ان بابا جی کو حج کے لیے بلا رہے ہیں اس کے پیچھے جو ریزن تھی اس کے پیچھے جو مین وجہ تھی وہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جان چکے ہیں کہ ان کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی اور وائرل ہونے کے بعد ان کو اتنے زیادہ عزت اور اتنے زیادہ سعادت نصیب ہوئی کہ اب وہ حج کے لیے بلائے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ان کو پروٹوگول پاکستان میں ملا سعودی عرب میں ملا پندرہ سال ان بابا جی نے بکریاں چرائی ہیں اور بکریاں چرانے پر جو ان کو عجرت ملتی تھی جو ان کو پیسے ملتے تھے وہ جمع کرتے رہتے تھے اور جمع کر کے انہوں نے پاسپورٹ بنوایا اللہ کا نظام ذرا دیکھے کہ پاسپورٹ تو بنوا لیا لیکن عمرے کی تیاری نہ ہو سکی تو وہ پاسپورٹ زائع ہو گیا ان کو پانچ سال انتظار کرنا پڑا اس کے بعد کرونا آ گیا اور کرونا کی وجہ سے جو ہے سفر کی اوپر پبندیاں لگ گئیں اور دو سال ان کو مزید انتظار کرنا پڑا تو پھر جب سفر کھلے ہیں تو تیاریاں شروع کی تو اپنے جو جمع پونجی تھی وہ بھی اکٹھی کی اور پندرہ بکریاں بیچیں پندرہ بکریاں بیچنے کے بعد جو ان کو پیسے اکٹھے ہوئے انہوں نے پھر سے دوبارہ سے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا پاسپورٹ بنوایا اور بغیر کسی گروپ کے بغیر اس چیز کی فکر کے کہ میں نے وہاں پہ رہنا کیسے ہے بغیر کھانے کے بغیر پینے کے اور بغیر وہاں پہ رہنے کی انتظام کے بغیر کسی گروپ کے جب ان تمام چیزوں کی فکر نہیں نہ ہوتی تو فکر صرف ایک ہی چیز کی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے دربار پہ جا کے اپنی حاضری ایک دفعہ ضرور لگ بانی ہے جو اللہ کی نیک انسان ہوتے ہیں وہ نہ کسی ہوتل کی فکر کرتے ہیں اور نہ موبائل کی فکر کرتے ہیں نہ گروپ کی فکر کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے بس وہ چل پڑتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عشق میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں چل پڑتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے بکریاں چرانا انبیاء علیہ السلام والا کام اور صحابہ اکرام والا حلیہ بنا کر جب یہ بزرگ خانہ کعبہ پہنچتے ہیں ذرا سوچے کہ وہ خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ فرشتے بھی بڑے عدب سے حاضر ہوتے ہیں تو یہ بابا جی وہاں پہ حاضر ہو گئے ہیں اپنی حاضری لگوالی ہے وہ ایسا در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا جو اپنی آسیں جو اپنی مرادیں جو کچھ بھی اپنی دل کی خواہشیں لے کر آتا ہے وہ ضرور اپنی خواہشیں پوری کروا کے ہی جو واپس جاتا ہے وہ ایک امید لے کر جاتا ہے کوئی انسان بھی وہاں سے کبھی خالی واپس نہیں لوٹا یہی بابا جی کی کہانی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار پہ پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ویڈیو کی شکل میں ایک انتظام کر دی ہے ایک ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوتی ہے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی وجہ سے ان کا کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ان کے پینے کا انتظام بھی ہو گیا ان کے رہنے کا انتظام بھی ہو گیا پہننے کا انتظام بھی ہو گیا سب کچھ ان اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا وجہ ایک تھی عشق سچا تھا ان کا محبت سچی تھی ان کی پوری کی پوری دنیا اسی تاک میں لگ گئی اسی طرف متوجہ ہو گئی کہ آخر یہ بابا جی ہے کون یہ رہتا کہاں پر ہے یہ سوتا کہاں پر ہے یہ کھاتا کیسے ہے اتنے سے ایسے ہلیے میں یہ کیسے گزارا کرتا ہے ساری دنیا ان کے یہ ترمت وجہ ہو گئی ایسی ویڈیو وائرل ہوئی کہ پورا کا پورا عرب ہی ان کی خدمت کے لیے چلا آ رہا ہے پتا چلا کہ نہ کوئی صحابی ہیں اور نہ کوئی فرشتہ ہیں یہ تو ایک عام سے انسان ہے پاکستان کے ایک صوبے سے بلوچستان سے ایک پسمندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے کے بزرگ ہیں یہ تمام کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب عشق سچا ہونا اللہ تعالیٰ سے محبت سچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی انتظام خود بخود کر دیتے ہیں آپ اپنے انتظام اپنے کام اللہ کے سپرد کریں خود کو اللہ کے سپرد کر کے ایک دفعہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انتظام کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اگر یہ تقریباً 87 سالہ بزرگ کو اللہ تعالیٰ اس عمر میں عزت دے سکتا ہے پوری دنیا میں تو ہمیں بھی اس دنیا میں عزت اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے بٹ پیچھے وجہ یہ ہونے چاہیے کہ عشق سچا ہونا چاہیے محبت سچی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے کہ انسان کے وہم و غمان میں بھی نہیں ہوگا کتنی پسند آئی ہوگی نا اللہ تعالیٰ کو یہ حاضری کہ ایک دفعہ انسان میرے در پی آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے پھر بلانے کے انتظام کر بھی دیا کہ ایک دفعہ یہی بندہ میرے در پہ دوبارہ آئے اور آ کے حاضری لگوائے کیونکہ مجھے اس کی حاضری بڑی پسند آئی ہے